جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ میٹرکس کیا ہوتے ہیں ایویوشن میٹرکس کس طریقے سے گنے جاتے ہیں اور میں لینیر ریگریشن کی اگزیمپل لیتے ہوئے آپ کو بقاعدہ سمجھانے والوں کہ ایویوشن میٹرکس کس طریقے سے ہمارے جو ریگریشن کے پروبلمز ہیں ان کے اندر کاؤنٹ ہوں گے پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے لیٹر آن اگلے لیکچر کے اندر کے کلاسیفکیشن اور ریگریشن میں مین فرق کیا ہے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ آپ سے میری ریکویس یہ ہے کہ اپنے نوٹ ساتھ ساتھ بناتے جائیں تاکہ آپ کو یہ پوائنٹس کلیر ہوتے جائیں کیونکہ کافی لوگوں کو یہ پوائنٹس ابھی تک کلیر نہیں ہیں تو یہ آپ کے سامنے میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے لینیر ریگریشن کی بیسٹ فیٹنگ لائن کو اگر دیکھا جائے یہ ہمارے پاس کچھ x پہ ویلیوز ہیں اور کچھ y پہ ویلیوز ہیں ٹھیک ہے جب ہم ایک پوائنٹ ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ x مطلب یہاں سے اتنی لائن اور y ان دونوں کو ملا کے یہ پوائنٹ بنتا ہے سکیٹر پلوٹ ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے نا اور اس کے کوارڈینٹ ہوتے ہیں x, y x, y اس کے کوارڈینٹ ہے یعنی کہ x اگر 5 ہے y 3 ہے تو 5, 3 یہ والا کوارڈینٹ ہوگا اس ایک پوائنٹ کا ٹھیک ہے اور جب ہم سکیٹر پلوٹ بناتے ہیں لینئر ریگریشن میں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا اور ہم نے ڈسکیشن کی تھی بقاعدہ اس پر ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے تب ہم سمپل لینئر ریگریشن کے اوپر کام کرتے ہیں اب سمپل لینئر ریگریشن کے اندر اگر آپ غور کریں ہمارے جتنے بھی موڈلز ہیں اس کے اندر ہم نے یہ سارے کے سارے پوائنٹ جو ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کے بیچ میں ایک ایسی لائن گزارنی ہوتی ہے جو ان سب کی منیٹر لائن ہوتی ہے منیٹر لائن مطلب کیا آپ کی کلاس میں ایک منیٹر ہوتا ہے ریپریزنٹیو سی آر جسے بولا جاتا ہے ایک جی آر بھی ہوتی ہیں اکثر اوقات اور اکثر اوقات سی آر جی آر کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے اکثر اوقات یونیورسٹیز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہماری کلاس کے ریپریزنٹیو ہوتے ہیں دونوں آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ پوری کلاس ہے اور اس کلاس کی جو بات ہو جس پہ سب کے سب کلاس کے کینڈیڈیٹس ایگری کرتے ہیں وہ ایک جنرلائز لائن کی فارم میں آپ بناتے ہیں جسے ہم نے موڈل کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ وہ والا پوائنٹ ہے یہ لائن وہ والی لائن ہے جس سے ایک ایک ویشن ہمیں ملتی جو میں نے کل بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا تھا جس پہ سب کے سب ایگری کرتے ہیں یعنی کہ سارے کے سارے پوائنٹس کہتے ہیں کہ میں اسے ایگری کرتا ہوں میں اسے ایگری کرتا ہوں ہاں اب پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہم اس لائن کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سٹارٹ میں فار اگزیمپل اگر ایک لائن سٹارٹ کرتے ہیں آپ اسی ایک اگزیمپل کو اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ اگر میں ایسے ایک لائن ڈراؤ کر دوں تو کیا سارے کے سارے پوائنٹس اس سے خوش ہو جائیں نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ اس کا ڈسٹنس اس کا ڈسٹنس اور ان کے ڈسٹنس میں بہت زیادہ فرق ہے تو اس وجہ سے ہمیں ایک ایسی لائن تلاش کرنی ہے جس کے تھروس سارے کے سارے پوائنٹس پوش ہوں یعنی کہ یہ سی آر پوری کلاس کے موقف کو لے کے آگے جائے نہ کہ صرف جو ٹاپر ہیں ان کے موقف کو لے کے آگے جائے سمجھ لگی بات کی بڑے دیسی سٹائل میں اچھا اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس یہ جو لائن ہے نا پہلے ایک لائن ایسے سیٹ کی جاتی کوئی بھی رینڈم نہیں اور یہ سارے کے سارے خوش نہیں ہوتے پھر اسی لائن کو اس طریقے سے ٹلٹ کیا جاتا ہے پہلے سیدھی تھی پھر تھوڑی سی نیچے آئی پھر تھوڑی سی نیچے پھر تھوڑی سی نیچے تو ایڈ دی اینڈ ایک ایسی پوزیشن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جب ہمارے پاس ہر ایک پوائنٹ کا ڈسٹنس منیمم پوسیبل پہ یعنی کہ اس سے زیادہ کم ڈسٹنس کی لائن ہر پوائنٹ کے لیے ڈراؤ ہی نہ کی جا سکتی ہو یہ والی جو لائن ہے یہ جو میں نے ڈراؤ کی ہے اس کو میں اگر یلو لائن ڈراؤ کروں یہاں سے ایسے تو یہ لائن ہمارے پاس فائنل لائن ہے اب اگر میں یلو سے اس سائیڈ پر جاتا ہوں تو تب بھی دو پوائنٹ ناراض ہو جانے اگر میں اس سائیڈ پر جاتا ہوں تو تب بھی دو پوائنٹ ناراض ہو جانے سو دیس لائن is more generalized لائن اسی وجہ سے اس کو ہم موڈل کہتے ہیں اور یہ ہم نے خود نہیں ڈیزائن کرنے ہوتے بائی دہوے یہ ہمارا مشین لننک الگوریتھا مجھے اس کو بیسٹ فٹ لائن کے طور پر یوز کرتے ہیں اور یہی وجہ اس کو ہم بیسٹ فٹ لائن کہتے ہیں best fit line for our simple linear regression اچھا یہ تو آپ لوگوں کو کافی لوگوں کو سمجھ ہوگی کہ best fit line کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہی draw کی جاتی ہے but جیسے ہی ہمارے پاس یہ different قسم کی lines آتی ہیں ہم distance کو count کرتے ہیں یہ linear equation کے model کو جیسے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک constant ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس slope ہوتی ہے یعنی کہ ایک intercept اور ایک slope ہوتی ہے ان دونوں کی بیس پہ آپ y کو define کر سکتے ہیں 3 اس سائیڈ پہ آ جا یا اس سائیڈ پہ چلا جا doesn't matter کیونکہ دونوں میں plus کے sign ہے اتنا تو پتا ہے نا basic mathematics کا 3 plus 2xo یا 2x plus 3o is the same thing اچھا ہم وہ line ڈھونڈتے ہیں جب وہ line ہمیں مل جاتی ہے اس سے ہر point کا distance ہم measure کرتے ہیں یہ جتنے بھی point ہیں ان point کا distance measure کر لیا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ والی line سب سے best ہے یا یہ والی line سب سے best ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے یہ distance measure کرنا ہوتا ہے ہر point کا یعنی کہ یہ جو ایک line سے ہر point کا distance ہے اس کو ہم اگر error کہیں یعنی کہ error کے chances starting from this one اگر یہ اس line کے اوپر آرہا ہے point تو یہ اس کی error 0 ہے لیکن یہاں سے اس کا distance اگر measure کریں اگر اس کو ہم error بولیں تو ہمارے پاس اوپر والے distance جو ہے وہ positive میں ہوگا یعنی کہ 4 ہے تو یہاں پہ 8 ہے تو total ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 8 minus 4 is equal to 4 لیکن جب ہم نیچے سے measure کریں گے تو یہی distance ہمارے پاس کیا ہوگا minus میں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر 8 ہے اگر میں اس کو 8 لکھوں اور یہاں پہ 4 لکھوں تو ان دونوں کا difference ہوگا ہمارے پاس plus 4 ایسے ہی ہے جی اگر میں اسی کو 4 ہے اور یہ ہمارے پاس 1 ہے اس کو میں لکھوں گا تو 1 minus 4 یہ کتنا بنے گا minus 3 ٹھیک ہے یہ minus 3 بنتا ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان سبی کے distance کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اس کی average لینی ہوتی ہے یعنی کہ یہ سارے کے سارے error points کی average لینی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں mean error ابھی تک اتنے یاد رکھیں mean error ٹھیک ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس پورے کے پورے distance کو جمع کریں اور divide کریں ان کے numbers پہ تو وہ اس کی average ہوگی جس کو ہم mean error بولتے ہیں right اب ہوتا کیا ہے یہ جو minus کا sign ہے جب ہم ان دونوں ان کا mean لینے بیٹھتے ہیں تو یہ minus کا sign وہاں پہ problem کرتا ہے اس وجہ سے ہم سبی کے squares لیتے ہیں simply اس minus کو remove کرنے کے لیے ٹھیک ہے سمجھا گی بات کی square کیوں لیا جاتا ہے یہ minus کو remove کرنے کے لیے جب ہم یہ minus remove کر لیں گے تو ہمارے پاس direction کا کوئی بھی issue نہیں رہے گا تو distance ہمارے پاس ایک absolute value یعنی کہ minus کے بغیر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اگر ہم different matrix کو define کریں ہم میں آگے چلتا ہوں یہاں پہ غور کیجئے گا اگر اس point کو ہم بولیں x1 اور اس کو بولیں y1 کیونکہ یہ point number 1 ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا x2 اور یہ ہو جائے گا y2 point right مطلب نام ہی دینے ہے نا ہم نے xy کے coordinates کی بیس پہ اگر میں اس کو y is equal to b ہو کوئی بھی ایک random point ہے ٹھیک ہے جو ہم نے کل decide کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو beta not جسے ہم بولتے ہیں اگر ہم یہاں پہ لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس b minus y1 یعنی کہ یہ جو y1 تھا یہاں پہ اس میں سے b کو نکالیں گے b minus y1 نکالیں گے تو ہمارے پاس ایک proper value آ جائے گی اسی طریقے سے باقی سبھی points کا بھی اگر ہم ایسے نکال لیں difference b کی value سے تو ہمارے پاس total point average آ جاتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس total error کا پورے کا پورا hint آ جاتا ہے جب ہم میں نے آپ کو بتایا جب minus کی value آ رہی ہے تو total add the end ہمارے پاس zero ہو جائے گا تو ہمارے پاس کوئی بھی ایک valuation metric zero کے above نہیں دے گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ان کا square لے لیتے ہیں same چیز کو ہر کسی کو square کر کے لے جاتے ہیں اور جب ہم square کرتے ہیں square کرنے کے بعد وہ minus کی value remove ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں sum of squared residuals یعنی کہ اس point سے اس point کے difference ہم residue بولتے ہیں جو چیز بچ گئی اب آپ کا cr class کے سارے بندوں کی ساری باتیں نہیں مانے گا ٹھیک ہے کچھ کچھ مان لے گا جو بچ جائیں گے ان کو بولتے ہیں residue اب ہم نے پتہ یہ لگانا ہے جب model train ہو رہا ہے یعنی کہ model train ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ cr آپ کا پورے کا پورا موقع فاگے لے کے جا رہا ہے کیا کوئی بندہ اتنا ناراض ہے کہ model کو خراب کر دے یعنی کہ کیا کیوں residue اتنی ہائی ہیں کہ model خراب ہے سمپل یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اسی طریقے سے جب ہمارا model بنتا ہے اگر ہمارے پاس یہ distance بہت زیادہ ہو جائے line سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا model خراب بنا ہے یہی metric ہے آپ کے model کی evaluation کا ٹھیک ہے اب اگر ایک اور بات کی جائے یہ جو line adjustment ہوتی ہے پہلے random سے start ہو پھر آستہ آستہ نیچے نیچے move کرتی جائے یا different locations پر rotate کرتی جائے یہ line automatically best fit line ہو جاتی ہے اور algorithm کے اندر بقاعدہ سے circuit learn best fit line کو تلاش کر کے اس کو لگاتی ہے اور آپ کو ایک proper information دینے کے بعد آپ کو ایک equation دے دیتی ہے کہ یہ والی line best fit ہے کیوں کیونکہ اس کا minimum possible distance ہے یا residual error ہے ٹھیک ہے اس کو ہم least square regression بھی بھول دیتے ہیں یعنی کہ آپ کی line جو ہے random point سے start ہو کے وہاں پہ جا رہی ہے جہاں پہ residual error minimum ہے ٹھیک ہے least ہے least کا مطلب ہے minimum سمجھ آگی اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ اس line کو fit کرنے کے different ways least square regression ایک method ہے اس line کو fit کرنے کا اسی طریقے سے gradient descent آپ نے سنا ہوگا gradient descent جو ہے وہ second method ہے line کو fit کرنے کا and there are many other methods as well تو method کوئی بھی ہو add the end ہمارا مقصد کیا ہے best fitted line لینا یعنی کہ best fitted model لینا line کیا ہے موڈل ہے تو regression کی جب بھی بات آئے جب ہم regression کو دیکھتے ہیں تو best fitted line کے لیے ہم different قسم کے matrix دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں پوری equation کی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس y is equal to a into x plus b یا آپ بیٹا not plus بیٹا 1 x کر لیں تو وہ سیم چیز آجاتی ہے interceptor slope ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پوری equation آجاتی ہے اور اگر آپ اس کے اندر errors کو count کریں تو آپ کی best fit line کا پورے کا برا model آپ کے پاس آجاتا ہے یہ وہ error ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ ہاں بھئی کتنا best fit model ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو فردر آپ کو define کر کے دکھاتا ہوں some of scared residues ٹھیک ہے جیسے ہم ہر ایک چیز کو square کریں گے پھر اس کا sum لیں گے and then add the end ہم اس چیز کے اندر اس کو add کرتے جائیں گے add the end ہمارے پاس کیا ہوگا جناب best fit line ہوگے جس کے پاس ہمارے پاس different قسم کے جو equation ہے وہ ہمارے پاس آئے گی اور اس کے بعد ہم یہ metric کی base جس میں تین چار matrix ہیں میں بھی آپ کو بتاتا وہ کون کون سے ہیں اس کی base پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ line کتنی best fit ہے metric کا مطلب کیا ہے metric کا مطلب ہے ایک پیمانہ وہ پیمانہ جو بتائے کہ کتنا اچھا model تیار ہوا ہے کتنے فیصد اچھا model تیار ہوا ہے جیسے percent ہوتی ہے نا اسی طریقے سے اس کے unit different ہوں گے but you will see the difference کے میرا model اچھا ہی آپ کا for example اگر کسی کے model کا mean squared error بہت زیادہ ہے اور ایک کے model کا mean squared error بہت کم ہے تو کون سا model best ہوگا low والے کا کیوں کیونکہ وہ error ہے ٹھیک ہے اب ایک اور آپ کو یہیں پہ میں مثال دینے لگا ہوں میں نے یہاں پہ ان کا square خود لیا تھا یہ والا میں نے square کو ختم کرنا ہے at the end تو میں کیا کروں گا root لے لیں گے under root جیسے بولتے ہیں اسی کو ہم root mean square error کہتے ہیں سمجھ آگی بات کی صحیح ہے تو جب آپ سبی کا جمع کر کے ان کا mean لے لیں تو وہ mean squared error ہے اگر ہم square کرنے کے بعد اگر اس کا root لے لیں تو وہ root mean square error ہے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھ آگی بات کی اب مجھے بتائیں جس کا root mean square error زیادہ ہے وہ best model ہے یا جس کا کم ہے وہ best model ہے سوچ لیجئے گا کم والے گا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز آتی ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگی نا mse and rmse دو matrix میں نے ابھی آپ کو بتایا تیسرا matrix اور دیکھتے ہیں r squared r squared آپ نے کیا سیکھا کل جب آپ پہ assignment ملی تھی کہ r squared کیا چیز ہے r squared model کی fitness کا matrix تو ہے لیکن کیا show کرتا یہ میں چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو قسم کی x اور y کی values ہیں ٹھیک ہے r squared کیا ہوگا یہ line کس طریقے سے پورے کے پورے points کے اندر جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی direction کتنی fit battery ہے اگر ایک کے بڑھنے سے کیا دوسرا بڑھڑا ہے یعنی relation between two variables یا کم ہو رہے ٹھیک ہے relation کیا ہے ان کا اور اکثر اوقات آپ آپ لوگ پیرسن r کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور پیرسن r کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ correlation کیسے نکالتے ہیں جیسے میں نے اس دن آپ کو سمجھایا تھا ایک positive correlation ہوتا ہے ایک neutral ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا relationship between two variables جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کا model کے ساتھ link کیا ہے اس کو r square کی value کے ساتھ ہم calculate کرتے ہیں r square کیا ہوتا ہے آپ کے residual کا direct square صرف ٹھیک ہے جو آپ یہاں پہ measure کرتے ہیں basically at the end آپ کے تینوں matrix یہ point سے line کا difference بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا model fit ہے ٹھیک ہو گیا یہ تین matrix آپ کو یاد رکھ اب آگے چلتے ہیں اب جو آپ نے پڑھی ہے یا آپ نے net سے دیکھی کیونکہ یہ کل آپ کی assignment تھی root mean square کی definition and square error کی اور r square کی یہ تین matrix ہیں ان کو دیکھنا ہے آپ چلیں آپ کو r square میں بتا دیتا ہوں جو definition بھی لکھ آئی ہے کہ آپ relationship ہے نا اس کو square کر دیتے ہیں simply پیرسن r جو ہوتا ہے نا اگر آپ relationship کو mind میں رکھیں کہ r کی value کتنی زیادہ ہے 1 کے قریب آ رہی ہے یا نہیں آ رہی مائنس 1 کے قریب ہے تو اس کو جب آپ square کرتے ہیں وہ 0 سے 1 کے قریب رہ جاتی ہے وہ کتنا strongly related ہیں دونوں variables یہ اس کو show کرتا ہے اب میں آپ کو ایک طریقہ پتھانے لگاؤ کہ آپ کس پھر 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 دیمینشنالیٹی ریڈکشن ہے پھر 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 سیخنے والے اور ان انگریڈینٹس کو ملا کہ ہم مشین لرننگ جو پوری سیکھنے والے اب یہاں پہ جو مین چیز ہے ہم نے کس طریقے سے فائنڈ آٹ کرنا ہے کون سی چیز یہاں پہ بیسٹ ہے تو ہم یوزر گائیڈ میں جاتے جانے کے بعد ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ہیں لیٹ می سی فرس موڈل ٹرانس فرمیشن ویجیلیزیشن انسپیکشن ایویویشن موڈل تھرڈ چیپٹر ہے ہمارا ایویویشن کا اور یہ رہی یہ ہمارے پاس میٹرکس ہے چیپٹر نمبر 3.3 اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ کلاسیفکیشن کے میٹرکس ہیں اور یہ ریگریشن دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ پروپر ڈیفینیشن کے ساتھ کوڈنگ بھی دی گئی اور بقاعدہ سمجھایا بھی گیا کہ آپ کس طریقے سے مشین لرننگ کے جو الگوریثم ہیں ان کے میٹرکس کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی قسم کے میٹرکس ہوتے ہیں ریگریشن کے اور جس میں آر سکوئر ہم نے پہلے دیکھا آر سکوئر سکور جسے بولا جاتا ایک یہ میٹرک ہے اس کی یہ پروپر ڈیفینیشن یہاں پہ لکھ ہوئی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں میٹھمیٹکس کو گو فور اگر آپ پیتھون کی کو سیکھ اس کی جو جسٹ ہے کہ یہ کیوں لگا آیا جاتا ہے اور آر سکوئر ہمیں کیا بتاتا اس کو ضرور دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آر سکوئر کی بتائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آر سکوئر زیرو ہو تو کیا ہوتا ہے کم ہو تو کیا ہوتا ٹھیک ہے ہمارے پاس مین ایبسلوٹ ایرر سیکنڈ میٹرک ہمارے پاس اس کی بھی یہاں پہ اسی طریقے سے ڈیفائن کیا گیا یہ بھی اسی طریقے سے ایک پیمانہ ہے جس کے طریقے سے ہم ناب سکتے ہیں ہمارا موڈل کتنا اچھا پر فارم کر رہا ہے پھر ہمارے پاس مین سکوئر کا آگے فردر لاغ لیا گیا جو ہم نے صرف روٹ لیا تھا انہوں نے اس کا لاغ لے لیا ٹھیک ہے تو اگر بہت زیادہ ہائی ایرر آ رہی ہو تو آپ اس کا لاغ بھی لے سکتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں مین سکیورڈ لاغ ریتمک ایرر پھر ہمارے پاس مین ایبسولیوٹ پرسنٹیج ایرر ہے جس لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ٹاپ فائی مائٹرکس کون سے ہونے چاہیے جو ایک ریگریشن موڈل کو ٹرین کرنے کے بعد مست ہوں کہ یہ ضرور یاد کرنے ہے یا یہ ضرور چیک کرنے کون سے ہونے چاہیے وہ ٹاپ فائی مائٹرکس جی ریگریشن کی بات سب سے پہلا جو مشہور زمانہ ہے وہ مین سکیویڈ ایرر ہے ایم ایس ای ایم ایس ای تو اگر آپ غور کریں یہ سارے کسارے میٹرک کلاس کسیفکیشن کے جن کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے اور یہ کلسٹرنگ کے جن کو ہم ہم ریگریشن کے یہ پارٹ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پرانے پارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کنسیڈر لکنگ انٹو سب سے پہلا مین سکیر ایرر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا سیکنڈ ون آپ کے پاس ہونا چاہیئے روٹ مین سکیر ایرر آر اور ایئر ایئی تھرڈ ون آپ کے پاس آر سکیر ہونا چاہیئے یا آر ٹو جسے بولا جاتا ہے فورت ون ایز مین ایبسولوٹ ایرر ایر ایر فیفت ون ایز مپی ایم ایپی ای ایئی پرسنٹیج ایرر ٹھیک ہے یہ پانچ ایسے میٹرک ہیں جو آپ کو ہر ایک ریگریشن موڈل کی ایویلوشن کے لیے ضروری ہیں یہ ضرور آپ نے دیکھنے باقی ظاہری بات ہے آپ کے ایک ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالٹی آف الگوریتم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے میٹرک کو آپ نے لے کے چلنا ہے اکثر اوقات یہاں پہ میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ لکھا جاتا ہے نیگٹیو مین ایپسولیوٹ ایرر ریگریشن کی یہ بیسیکلی مین ایپسولیوٹ ایرر جب آپ میٹرکس کے اندر نکالتے ہیں یہ اسی کا نام انہوں نے نیگ مین ایپسولیوٹ ایرر رکھا ہوا ہے ڈاکومنٹیشن کے اندر سو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ نیگٹیو کا کیا مطلب ہے اور پوزیٹیو کا یہاں پہ کیا ایشور ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کے سارے پانچ میٹرکس جو ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں اب آپ کو اسائنمنٹ بنانا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کہ یہ پانچ میٹرکس کیا ہے اور کیوں ہیں اس اسائنمنٹ میں تھوڑی سی ایڈیشن میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ پانچ میٹرکس اچھے طریقے سے سمجھنے اور دو چیزیں دیکھنی ہیں پانچوں کی پانچوں کی پہلی اس کی ویلیو بڑے تو اچھی ہے اور کیوں اچھی ہے یا اس کی ویلیو کم ہو تو اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے ٹھیک ہے ہر ایک میٹرک کی یعنی کہ پانچ کے پانچ میٹرکس کی ویلیو زیادہ ہو تو اچھی ہے اگر ہے تو کیوں اچھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو تو اچھی ہے تو پھر کیوں اچھی ہے وجہ دیکھنی ہے آپ ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ ڈسٹنس کم ہو جاتا ہے پوائنٹس کا ریزوڈیوز کم ہو جاتی ہے ایرر کم ہو جاتی ہے سو آن این سو فورٹ ٹھیک ہے یہ پانچ میٹرکس آپ کو یاد رہیں گے جی چلیں ایک دفعہ ذرا رائٹ ڈاؤن کر دیں گے چیٹ کے اندر کہ یہ کون نے پلیز کیونکہ یہ ضروری ہے ریگریشن کے حوالے سے بھی ٹھیک ہو گیا مطلب آپ لوگوں کو یاد ہو گئی چلیں یہیں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں ہمارا مین مقصد ہمیشہ بیسٹ فیٹڈ لائن کا ہوتا ہے سم آف سکیرڈ ریزوڈیوز کو کم کرنا ٹھیک ہے سم آف سکیرڈ ریزوڈیوز کو کم کرنا میں یہاں پہ اپنا ہائی لیٹر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں یہ جو ہے سم آف سکیرڈ ریزوڈیوز جو میں نے آپ کو سٹارڈ میں بتایا جو پوائنٹس کے ان کو کم کرنا ٹھیک ہے کم کرنا اس ڈسسنس کو جتنا منیمم ہو سکے گلوبل منیمہ کے اوپر لے کے آنا تاکہ سارے کے سارے پوائنٹس پوش ہو جائیں سم آف سکیرڈ ریزوڈیوز کو اس کے طریقے کہیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلا گریڈین ڈسینڈ بھی ہے ٹھیک ہے نورمل ایکویشن وغیرہ بھی ہے ہمارے پاس میکسیمم لائکلیوڈ وغیرہ کے ثروب ہم اس کو کر سکتے ہیں اور ہم بیسیکلی لائکلیوڈ ایسٹیمیشن کی بیس پہ بھی اس گریڈین ڈسینڈ کو یا لائن کو فٹ کر سکتے ہیں سٹوکیسٹک گریڈین ڈسینڈ کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں جسے ایسی ڈی بولا جاتا ہے پھر لاسو یا ریجی ریگریشن جو ہے وہ بھی اس کو کم کرنے میں یعنی کہ سم آف سکیرڈ ریزوڈیوز کو کم کرنے کے لیے یوٹیلائز کی جاتی ہے لیسکیر ایررر جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اسی طرح اور بھی کافی میتھرڈ ہیں تو آپ ایک دفعہ گو تھوز رور کیجئے گا کہ سم آف سکیرڈ ریزوڈیوز کو کم کرنے کے لیے کون کون سے میتھرڈ پائی جاتے ہیں ان ریگریشن پرابلمز ٹھیک ہے یعنی کہ اس ایک کو کم کرنے کے لیے کون کون سے میتھرڈ پائی جاتے ہیں میں نے چیدہ چیدہ آپ کو بتا دیا گریڈینٹ ڈیسینٹ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لیسکیر جو ڈیفرنس ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے اچھا آمے سے کن لوگوں کو ابھی تک کلاسیفکیشن اور ریگریشن کا فرق صحیح طرح واضح نہیں ہے ٹھیک ہے کلاسیفکیشن اور ریگریشن کا میں لازٹ ٹائم بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے خود دیکھنا ہے کیونکہ نیکس ٹائم میں کریکٹ نہیں کرنے والا کسی کو کیونکہ ازاری بات ہے آپ ذرا غور سے سننے گا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اور میں اس اگلے لیکچر میں ریکارڈ کر کے پھر رکھتا ہوں تاکہ سب ہی کو کلیر ہو جائے ایک شارٹ ویڈیو کے اندر ہے تاکہ سب ہی کو کلیر ہو جائے ایک شارٹ ویڈیو کے اندر ہے